ایک بچی پیڑ کے نیچے کھیل رہی تھی اس کا نام مینو تھا مینو دیکھتی ہے پیڑ کے اوپر ایک توتہ بیٹھا ہوا تھا مینو دیکھ کے اسے جلدی جلدی گھر جاتی ہے گھر سے روٹی اور تھوڑا سا پھل لے آتی لائے پیڑ کے نیچے رکھ دیتے ہوئے اور توتے کو کہتی ہے میئے مٹھو آؤ یہ کھا لو میئے مٹھو آؤ یہ کھا لو توتھا اس کو دیکھتی ہے اور اٹھ جاتا ہے وہ دیکھتی ہے کافی دیر دیکھتی ہے پھر وہ آ جاتا ہے اٹھ کے اور اسے ب Bonk لگی ہوتی ہے توتے کو وہ نیچے اٹھ کے آ کر کھانے لگ Ek بچھا کہتی ہے میہ میں تو آپ بہت پیارے ہو میں آپ کے لئے رضانہ کھانا لے کر آؤنگی اور آپ رضانہ کھانا میتھو جلدی 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 وہ کھانا کھانا پڑا ہے اور اٹھ جاتا بچھاраф لیزائنا کھانا لے کر آتی ہے پیڑ کے نیچے رکھتی ہے اور میہ میٹھو پیڑ سے نیچے آکے وہ کھانا کھاتا آستا آستا ان کی دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے میہ میٹھو میہ میٹھو آپ بہت پیارے ہیں آگے سے میہ میٹھو بھی کہتا ہے میہ میٹھو میہ میٹھو میں بہت پیارا ہوں وہ بہت خوش ہوتی ہے بہت خوش ہوتی ہے یہ تو بولنے لگ گیا وہ پھر کہتی ہے میرا نام مینو ہے میہ میٹھو کہتا ہے آپ کا نام مہنو ہے آپ کا نام مہنو ہے بہت خوش ہوتی ہے وہ وہ جو بولتی ہے نا وہ میہ میٹھو بھی وہی بولنے لگ جاتا ہے بہت خوش ہوتی ہے اس نے میری باتیں وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ یہ تو بولنے لگ گیا ایک بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے پیڑ سے دور کھڑا ہو کے یہ توتے سے باتیں کہا رہی ہے وہ گھر چلی جاتی ہے جب وہ بچہ پیڑ کے اوپر چڑھ کے اس کو اس کے پیڑ کے بیچ میں اس کا گھر ہوتا ہے اس کو اس کے بیچ میں سے لکال کے لے جاتا ہے میہ بیٹو کہتا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو بچہ خوش ہوتا ہے یہ تو بولتا ہے یہ تو بہت مہنگا بکے گا بچہ جا کے مارکٹ میں بیج جاتا ہے بچہ جا کے مارکٹ میں بیج جاتا ہے وہ بہت مہنگا توتا بک جاتا ہے بک جاتا ہے مینو جب آتی ہے آ کے اس پیڑ کے نیچے کھانا رکھتی ہو اور میہ میٹھو میہ میٹھو میہ میٹھو کہنے لگ جاتی ہے میاں میٹھو آتے ہی نہیں وہ پھر دیکھتی ہے میاں میٹھو میاں میٹھو پھر بھی نہیں آتا وہ زار و زار رونے لگ جاتی ہے میرا میٹھو کہاں چلا گیا میرا میٹھو کہاں چلا گیا بہت پرشان ہوتی ہے پرشان ہوتی ہے گھر جا کے اپنی ماما کو بتاتی ہے میں جس توتے کے لیے پھل اور روٹی لے کے جاتی تھی وہ آج نہیں آیا اس کی ماما کہتی ہے اچھا وہ اڑ گیا ہوگا کہیں چلا گیا ہوگا آپ نے کیا کہنا ہے چلو کوئی بات نہیں آپ مت پرشان ہوئے وہ پھر بھی بہت اداس رہنے لگ جاتی اس مٹھو کے لئے توتے کے لئے پھر رزانہ اس پیڑ کے نیچے جاتی ہے رزانہ اس کو دیکھتی ہے وہ نہیں ملتا اس کو ایک دن نا اس کی خالہ کی شادی ہوتی ہے کریچی وہ کریچی چلی جاتی ہے بچی کریچی جب جاتی ہے ان کے خالہ کا بہت بڑا گھر ہوتا ہے بہت بڑا گھر ہوتا ہے ادھر کافی پرندے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے وہ بڑی خوش ہوتی ہے پرندوں کو دیکھیں کہ آپ نے اتنی پرندے رکھے ہوئی ہیں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے خوش ہوتی ہے اس میں ایک توتہ بھی ہوتا ہے توتہ ہوتا ہے اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے توتے ہائے توتے ہائے وہ کہتی ہے پھر اس سے اور باتیں کرتی ہے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے میں نے بھی ایک توتہ پالا تھا پر میں نے اسے قید نہیں کیا تھا وہ ازاد توتہ تھا اور میری ساتھ اس کی بہت بڑی زیادہ ساری دوستی تھی بہت زیادہ والی دوستی تو 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 اس کی باتیں سنتا رہتا ہے سنتا رہتا اس کی باتیں کہتے ہیں میں اس کے لیے پھل اور روٹی لے کی جاتی تھی چوری اور وہ شوک سے کھاتا تھا آپ بھی میرے ساتھ دوستی کرو گے وہ مٹھو اس باتیں سنتا رہتا ہے جب وہ کہتے ہیں آپ کا نام بھی نہ میں مٹھو رکھوں گی آپ کی میری دوستی ہے آپ کا نام اور میں بھی مٹھو رکھوں گی وہ جب سنتا ہے نا توتا کہ یہ مٹھو کہا کہ بلا رہی ہے وہ آگے سے کہتا ہے توتا کہتا ہے مینو مینو وہ اتنی خوش ہوتی ہے کہتا ہے آپ کو کیسے پتا میرا نام مینو ہے کہتا ہے مینو مینو میں ہی وہ مٹھو ہوں جسے آپ پھل اور کھانا لاکے دیتی تھی وہ بہت خوش ہوتی ہے وہ انچا انچا لونے لگ جاتی ہے اس کے ماں باپ جلدی سے بھاگے بھاگے آتے ہیں کہتا ہے کیا ہوا کیا ہوا آپ کو مٹھو نے کٹ لیا کہتا ہے نہیں یہ میرا وہی توتا ہے جو ان سے ازاد تھا امی ابو یہ میرا وہی توتا ہے وہ اپنی خالہ کو کہتا ہے یہ توتے کو میں ساتھ لے کے جاؤں گی اس کی خالہ خوش ہی خوش ہی دے دیتی ہے وہ جا کے اسی پیڑ کے اوپر اپنے توتے کو چھوڑ دیتی ہے اور دیکھیں جانور توتے کی اور مینو کی کتنی اچھی دوستی تھی اس نے اپنے توتے کو ایک دن ازاد کر دیتی ہے اس کی قسمت میں وہ توتا تھا دوبارہ ملا اور ازاد ہو گیا مینو کی اور اس کی اچھی دوستی جانور کتنے اچھی ہوتے ہیں